اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی کردار اور میں ہوں آپ کا مذبان زہیر آبان اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہیر آبان اور آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی کردار اسلام علیکم میں ہوں سیاد محمود امیدہ کہ آپ خریت سے ہوں گے ابھی وگ کر کے جب میں آیا تو وڈس ایپ میں نے دیکھا تو بہت سارے میسجز جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے تو جب میں نے اس معاملے کی تحقیقات کی اور تب سے ہی میں اس کے اوپر کچھ ورک کر رہا تھا پولیس والوں سے رابطے میں تھا تو ان سے میں نے کچھ اس بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ فرانگی یہ ہے وہ زہیر آبان جو کہ جس کا اس معاملے میں مرکزی کردار رہا اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ صبح کی ٹائم پہ کچھ بچیوں جو ہیں وہ کالیج کی طرف جاتی ہیں تو کالیج سے پیپر دے کر جیسے ہی وہ نکلتی ہیں تو کچھ عباش لڑکے سڑک میں کھڑے ہو کر ان لڑکیوں پر آوازیں کستے ہیں ان سے چھہر خانی کرتے ہیں یہ پہلے واقعہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہی نوجوان جو ہیں وہ ان ہی بچیوں سے ان ہی لڑکیوں سے جو ہے وہ اس طرح کی چھہر خانی اور آوازیں کستے کا جو معاملہ تھا وہ پہلے بھی چلتا رہا جس کے اوپر ان لڑکیوں نے یا ان بچیوں نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کی آج جو ہے ان بچیوں نے اپنی ٹیچرز سے جو ہے وہ یہ بات ڈسکس کی اور ٹیچرز نے بھی اس معاملے کے اوپر کوئی کان نہ دھر ہے اور اس بات کو اگنور کر دیا آخر کار بچیوں نے تنگ آ کر کسی سے موبائل پکڑا موبائل لے کر اپنے گھر کال کی اور اپنے گھر انفارم کیا کہ آج کئی پچھلے کئی دنوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا اور آج جو ہے وہ کچھ حد سے زیادہ ہو گیا تھا تو جب گھر انہوں نے انفارم کیا تو گھر والے جو لڑکے تھے ان کے گھر گئے اور ان سے ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کی ان کو ادھا کرنے کی کوشش کی کہ آیا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ہماری بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکات آوازیں کسنیں اور ان کو چھیڑ خانی جو ہے وہ سڑک کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں جب وہ یہ بتانے کے لئے ان کے گھر کے پاس پہنچے تو وہی لڑکے اپنے گھر کے پاس باہر ان کو ملے اور انہوں نے جسٹ ان سے یہ بات شیئر کرنے کی کوشش کی کہ آیا کہ آپ ہماری بچیوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ حرکات کرتے ہیں جو کہ بچیوں کا جو والد ہے وہ اندھائی شریف و نفس انسان ہے تو جب ان بچوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر میں آواز دی کیونکہ ساتھ ہی ان کا گھر تھا تو ان کو آواز دی تو وہاں سے ان لڑکوں کی ماں یا سسٹر جو ہے وہ باہر آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کا حلق اللہ جو ہے وہ شروع ہو گیا جیسی آواز آوازیں انچی ہوئی تو ساتھ ہی جو ہے وہ یہ مرکزی کردار زہی روان جو کہ ایک پڑھا لکھا سلجا ہوئے شخص باشور شخص میں اس کو سمیتا تھا میرے اس کے ساتھ ایک تعلق رہا اور میں سمیتا تھا کہ بہت ہی اچھا اور شریف انسان ہے اور ہے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے سمیت نہیں آتی آیا کہ پڑھا لکھا شخص اپنے والد کی عمر کے شخص کے ساتھ اس طرح کیسے جو وہ بھی ہے وہ اختیار کر سکتا ہے کیسے وہ مطلب اس طرح کا تشدد کا جو اس کو نشانہ بنا سکتا ہے اور باقی جو اس کے ساتھ نوجوان تھے ان کو بھی اشتیال دلایا کہ آؤ آؤ اس کو مارو اور ان کو مارو ان کی کیسے حمد ہوئی کہ یہاں پر یہ آئے تو بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا اور اس قسم کا تشدد کیا کہ ڈی ایج کے ہسپٹل میں جو ہے وہ ان کو وہاں پر نہیں جو آوائیڈمنٹ کیا بلکہ ان کو یہاں سخت انجری کی وعیسے سر میں چھوٹ آنے کی وعیسے ان کو جہمبر ہسپٹل جو ساتھ ہی ایک ہسپٹل اب وہاں پر ان کو ریفر گیا تو ایک باشعور شخص ایک پڑا لکھا شخص جو ہے وہ میں اس کو سمجھتا تھا لیکن زہی روان جو ایک مرکزی کردار کے نام سے ایک پروگرام بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور اس معاملے میں جو ہے وہ انہی کا جو مرکزی کردار سب سے زیادہ رہا ہے پولیس والوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں پولیس والے جو ہیں وہ گاہے با گاہے اس کے اوپر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جن میں سے پانچ شخص جو ہیں وہ زمانت پر قبل اس وقت جو بری زمانت اب وہ اس کے اوپر رہا ہو چکے ہیں جن میں سے تین زہی روان کے بھائی ہیں اور دو ان کے ہی رشتدار ہیں جو انڈرگرامڈ اس کو کروا لیا ہے جو زہی روان ہیں جس نے تشدد کیا وہ اس ٹائم پولیس کی حراست میں ہیں اور اس کے اوپر مزید انکوائری مزید جو وہ تفشیش چل رہی ہے زہی روان ہیں وہ ایک حقام کے ادر اپنا بزنس کرتے ہیں انصاف یوتھ ونگ جو تحریک انصاف کی ایک یوتھ ونگ ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی رہے چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پڑا لکھار جو ہے وہ شخص ہے لیکن انصاف یوتھ ونگ کا جنرل سیکرٹری نہیں کیا ہے اس میلز کہ سیاست کے اندر اس کا اثر و مصوف ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر میں خاص کا جو وہاں کے جو سابق کمیدوار اسمبلی پی ٹی آئی کی طرح سے رہے چکے ہیں راجہ الیاس ان کو میں خاص کا یہ متوجہ کر کے کہوں گا لیلیم کے اندر آپ نے ایک اپنا نام پیدا کیا سیاست کے اندر کیونکہ بہت ہی کم دنوں کے اندر آپ سیاست میں سامنے آئے ہیں دس سے پاندر دنوں کے اندر جو اب وہ اپنے الیکشن کے اندر بہت بڑی لیڈ جو ہے وہ میرے خیال میں آپ نے اچیب کی ہے جو آپ کے مدے مقابل میاں عبدالوحید صاحب جو کہ ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہے ان کے مقابلے میں آپ نے الیکشن لڑا تو یہی آپ کی سب سے بڑی کمیابی ہے تو سیاست میں اگر کمیاب ہونا ہے آپ نے تو ایسے نوجوانی کی پوش بنائی نہ کریں جو آپ کے لیے بدرانی کا باعث بنیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بنیں تو ایسے ہی نوجوان جو پڑے لکھے اپنے آپ کو تو پڑے لکھا کہتے ہیں لیکن جب ان کے اندر تھوڑا سا جھان کر دیکھتے ہیں تو یہ نامنے ہاتھ کی ڈگلیاں جو وہ ہاتھ میں اٹھائے لیے کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے بڑوں سے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے تو اس طرح کے جو کردار ہیں وہ ہمیشہ اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے اپنے جو نمائندگان ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں نمائندگان جو ہے وہ اپنی سیاست دو پر لگا لیتے ہیں لیکن ایسے نوجوانوں کو جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایسے ہی نوجوان جو ہے وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں آپ کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں آپ کے سیاست کے خاتمے کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کو اپنی سیاست کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو لوگوں میں جائیں لوگوں کو انصاف دلوائیں غریب عوام میں جائیں غریب عوام کو انصاف دلوائیں تو یہی عوام آپ کو سر پر اٹھا کر آپ کی کمیابی کا باعث بن دی ہے لیکن ایسے نوجوان جو ہیں اگر ایسے گناونے حرکات میں شامل رہیں اور بعد میں جو ہے وہ سیاست کو استعمال کر کے اپنے نمائندگان کو جو ہے وہ استعمال کر کے اپنے آپ کو تو چھڑوا لیں گے لیکن اس نمائندگان جو بھی وہاں پر جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ سیاست کو تھوڑا خطرہ ہو جاتا ہے جو وہاں کے نام نہاتھ سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں جو وہاں کے جو صحافی ہیں آئی تینک کہ دو دن پہلے کا یہ واقعہ ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر مجھے جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آئی مجھے سوشل میڈیا کیوں پر کوئی ایسا جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کیونکہ وہاں پر جو صحافی ہیں ان کا جو زیادہ تار جو خبروں کا جو پلیٹ فارم ہے وہ فیس بک ہے فیس بک کے اوپر ایسا کوئی ظہیر آغان یا اس لڑکوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی خبر جو وہ سامنے نہیں آئی کہ آیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی سامنے وہاں پر پیش آیا ہے لیکن اندروائز دیکھا جائے تو وہاں کے جو صحافی ہیں وہ کیل، اڑنکیل، تاؤب، گریس، چکوٹھی، ہڈیاں بالا وہاں وہاں کی خبریں جو ہیں وہاں پر دیتے رہتے ہیں لوگوں کو اگاہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو ان کے ہی ہیڈ کوارٹر کے اندر اٹھ مقام کے اندر جب اتنا بڑا واقعہ بچی کے ساتھ پیش آ گیا جو بچی کے والدین کے اوپر ظلم و ستم ہوا تشکد ہوا وہاں پر پیش آیا لیکن سوشل میڈیا کو ایسے ہے کہ سوشل میڈیا اٹیمس جو ہیں جیسے ان کو سامنگیا ہو کہ کوئی ایسی آواز اس کے اوپر جو وہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس لیے آواز نہیں اٹھائی جاری کہ آیا کہ زہیر آوان ان کا دوست ہے یا ان کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہو اس لیے وہ آواز نہیں اٹھا رہے اس لیے وہ غلط کو غلط نہیں کہہ رہے تو یہ بھی ایک سوچنے کا علمی ہے ہمارے سوشل میڈیا اکٹیمسٹ اور وہاں کے نامنے ہاتھ صحافیوں کے لیے تو آواز اٹھانے والے بہت ہی یہاں پر نیلیم ویلی کے اندر کہیں سے بھی آواز اٹھ سکتی ہے انصاف کے لیے انصاف دلوانا اب ہر ایک کو آتا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں ہے کہیں سے بھی خبر لگ سکتی ہے اب سارے ہی صحافی ہیں اب پوری جس جس کے پاس سوشل میڈیا وہ بھی صحافی ہے وہ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیم ہو گئے ہیں یا ہم جو ہم ہمارے اوپر ایک صحافت کا جو ایک ٹیک لگتے ہیں کہ ہم صرف صحافی ہیں اس ٹائم ہر سوشل میڈیا ایکٹیوست جو ہے جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی صحافی ہے خبر دے رہا ہے وہ تمہیں خاص کر جو آپ راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور باقی جو وہاں پر سیاسی جو شخصیت ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو جو آپ بریک بینی سے دیکھیں اور جو متاثرہ فیملی ہے اس کو انصاف دلانے کی جو آپ کوشش کریں اور جو ظہیر آوان ہے جو اس میں جو حرکت کی ہے وہ اس کی سزا بگتے پہلے بھی ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق رہا اس معاملے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق رہے گا لیکن غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا سیکھیں اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مجھے روکا جاتا رہا کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹ فاروڈ ہو کر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کر رہتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے اندر لچک پیدا کریں لیکن میرا یہ موقف ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں چاہے آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو اس کو غلط کہیں اگر وہ غلط کر رہا ہے تو جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں تو اگر زہیر آوان نے غلط کیا میں اس کو غلط کہوں گا تو سوشل میڈیا جو ایکٹیویسٹ ہیں جو اس کے دوست ہیں اس کو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میدان میں ہیں اور اس کو غلط کہنے کی جرت آپ نے اندر پیدا کریں جس طرح کہ مجھے میسیجز جو ہے وہ مجھے مل رہے ہیں اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم گاؤں لالا کے اندر جو ہے نوجوانوں کے اندر اشتیال انگیزی جو ہے وہ بائی جا رہی ہے لیکن ان سے میں نے یہی ریکویسٹ کیا ہے کہ ابھی آپ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں جیسی وہاں سے کوئی اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اگلا لاحی عمل تے کریں کہ انہوں نے آپ قانونی دائرے کے اندر رہ کر انہوں نے آپ کو کیا لاحیاں من جو ہے وہ احلا تے کرنا ہے